لیکن بھئی اب جو بیانات ہیں وہ تیزی پکڑ رہا ہے ایسے میں جو سندھ کی ہم سیاست کی بات کریں تو عاصف علی زدادی صاحب یہ بیانات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کسی بھی پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ ایک تو نشستے لے گی پھر ہم اتحاد بھی کر سکتے ہیں ہر آپشن انہوں نے اپنے اوپن رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ فرما رہا ہے جی کہ ازاد امیدوار بڑی اہمیت رکھتے ہیں لیکن پھر ان کا جواب دینے آئے کون خالد مقبول صدیقی اور خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بھئی آپ مفامت کی بات کر رہے ہیں ہمارے تین دفتروں پہ حملہ ہو گیا اور جب حملہ ہم پہ ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تصادم کہہ رہے ہیں آپ اس کو مضامت کہہ رہے ہیں یعنی کہ دو پارٹیوں کا اس میں جگڑا کہہ رہے ہیں پلیز ایسا نہ کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ تینوں حملے جو ہیں اس جماعت نے کیے جس کی جو ہے وہ شہری سندھ میں کوئی ان کا منڈیٹ نہیں ہے ساتھ میں پھر ناصر حسین شاہ بھی آگئے ناصر حسین شاہ صاحب نے ذرا سا تھوڑا سا جلتی پہ پانی ڈالا ہے تیل ڈالا ہے پانی ڈالنے کی انہوں نے کوشش کیا انہوں نے کہا دیکھیں ایک مجرم جو یہ باقیہ جو انہوں نے اس کے حوالہ دیا کسی کی بھی طرف سے ہوا کوئی بھی ہو تو اب اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکیم پاکستان کے رہنما خاجہ حسین صاحب خاجہ صاحب بہت شکریہ ایروائی سے گفتگو کرنے کے لئے باقابر صویرم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بتائیے گا جی کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایمکیم پاکستان اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے کہ جو پرانی پوزیشن تھی وہ آپ حاصل کریں گے یا پھر کچھ ڈوبیس دیکھیں اپنے لئے موجودہ انتخابات میں جس طریقے سے ایمکیم کی تیاری ہے جس طریقے سے ہمارے دفاتر کھل گئے ہیں جس طریقے سے عوام سے ہمارا گزیستہ دس سال منقطع ایک رابطہ بحال ہوا اور ہم اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں اور عوام کا جو شکھ روش ہم دیکھ رہے ہیں پولنگ ایجنٹس کی تعداد دیکھ رہے ہیں ورکرز کی تعداد دیکھ رہے ہیں کاروباری پریڈرز ہر طبقہ میں سپورٹ کر رہے ہیں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نشرف ہم اپنی پرانی دوزار تیرہ کی پوزیشن بحال کریں گے بلکہ اس سے زیادہ بہتر صورتحال میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ صورتحال سندھ کے عوام کی تقدیر بدلے گی ازار صاحب ایک سوال یہ ہے جو کہ عاصف علی زہداری صاحب نے پچھلے دن انٹرویو دیا اور وہ بڑا ہیڈ لائن بنا خبروں کی زینت بنا کراچی کی جیت جائیں گے جبکہ آپ لوگ وہ جو ہم آتے ہیں کافی ظاہرہ آپ کے دھڑے بن گئے تھے ان کا اتحاد ہوا ہے تو آپ لوگ کافی کانفیٹنٹ بھی نظر آ رہے ہیں نشستوں کے والے سے لیکن پیپلز پارٹی کے اس اعتماد پر آپ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا زہداری صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ روڈ بلوکس ہیں لیکن ہاں یہ نظر ضرور آ رہا ہے پچھلی بار لڑکانہ سے پیپلز پارٹی ہاری ہے لیاری سے پیپلز پارٹی ہاری ہے تو یقیناً زندہ کے اندر کافی بڑی حلقے ہیں جہاں پہ کافی روڈ بلوکس ہیں یہ کراچی کا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ لڑکانہ کے بھی روڈ بلوک ہیں لیاری کے روڈ بلوک ہیں اور اسی طبیقے سے کراچی میں بھی انشاءاللہ ایمکیم کلین سویپ کرے گی اور پرمننٹ بلوک کرے گی اچھا ویسے خادر صاحب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تصادم ہو سیاسی جماعتوں میں ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایمکیم پاکستان و پیپلز پارٹی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں کیا کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا بات چیت کر کے پیپلز پارٹی جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر یہ سیاسی تناؤں پیدا کرتی ہے کیونکہ دیوی سندھ کے معصوم سندھیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمکیم جو ہے نا وہ ان سے ان کو کوئی خطرہ ہے حالانکہ ایمکیم سے ہمیشہ سندھ کے لوگوں کو فائدہ پہنچا جب جب ایمکیم حکومت میں رہی ہم نے اندرونے سندھ لوگوں کو نوکلیاں بھی دی کروڑوں روپے کے ہم نے فنڈ بھی دیئے اور آج بھی بہت سارے لوگ ایمکیم کے مرونے منت سرکاری نشستوں پر براجمان ہیں اور اہم تریم بات یہ کہ ایمکیم کے لوگ قومی اور صوبائی اسمیلی میں بھی اندرونے سندھ سے منتخب ہوتے رہے اور اس بار بھی ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مفامت تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اس سرزمین کی قدر کرے اس سرزمین پر رہنے والے ہر شخص کو اس سرزمین کا بیٹا سمجھے اور یہ سندھو دیش کارڈے وہ کھیل نہ بند کر دیں لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آتا اچھا اور پیپارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی سے بھی اتحاد کر لیں گے الیکشن کے حوالے سے تو آپ کا اس پہ کیا موقع ہے تو ظاہر ہے وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نشستے بھی زیادہ جیتیں گے پھر وہ اتحاد بھی کر لیں تو پھر تو کیا رہ جائے گا الیکشن کے بعد پیپرز پارٹی کسی سے بھی اتحاد کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے اپنے اقدردار کے لیے وہ جن جن لوگوں کے خلا مغلزات بکتے ہیں ان کے دروازوں پہ جائیں گے منتیں کریں گے سماجت کریں گے جس طرح 18 مہینے پی ڈی ایم کے ساتھ دس وزارتے لے کے وزیر خارجہ بنے رہے ان کے چیئرمن اب اس بار پھر ایک دوسرے کو ایسی ایسی الفاظ والقاب سے نواد رہیں یہ حکومت بنے گی یہ دوبارہ چلے جائیں گے تو پیپرز پارٹی تو ہر طریقے سے حکومت میں آنے کی کوشش کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ہم انہیں کس طرح سے حکومت میں اکومیڈیٹ کرتے ہیں اس بار کافی ازالہ کرنا پڑے گا پیپرز پارٹی کو اپنے پندرہ سال کا کافی کفارہ دا کرنا پڑے گا بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے پاکستان میں جو کچھ انہوں نے بویا ہے وہ اس بار وہ کٹیں گے مکی ایم کا کانفیڈنس اپنی جگہ ظاہر ہے اس بار جو مکی ایم اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے بلدیاتی الیکشن انہوں نے مس کیا تھا اب یہ سارے دھڑے ایک ہو گئے ہیں اور ان کی بھی تندو تیز بیانا جاری دونوں جانے سے بڑے ہائی کلینگز دوہ دار اٹھارہ کے مقابلے میں تو اب ان کو تھوڑی سی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ ان کو اوپن پلائنگ فیلڈ دوہ دار اٹھارہ کے مقابلے میں ملی ہے دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں